ہم پڑھ رہے ہیں نوول گوڈ بائی مسٹر چپس سے لے گئی مسٹر چپس کی فیول سپیچ یعنی مسٹر چپس کی الودائی تقریر جس موقع پر کہ مسٹر چپس کئی سال بروکفیلڈ سکول میں پڑھانے کے بعد وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کے لئے ایک طرح سے ایک اعزازی تقریب رکھی گئی اور اس میں انہوں نے الودائی تقریر کی جیسے کہ انہوں نے غمگین یا افسردہ بنانے کی بجائے اس میں بہت سی دلچسپ اور اچھی باتوں کا ذکر کیا جو کہ اس سکول کی تاریخ میں گزر چکی تھی جیسے کہ اس پیجلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس سکول میں جب پہلی بائیسیکل کا استعمال ہوا یا وہ زمانہ جب کہ وہاں گیس یا الیکٹریسٹی نہیں تھی اور لیمپس کا استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ کچھ اور دلچسپ باکیات کے جن کا ذکر مستر چپس نے اپنی الودائی تقریر میں کیا جیسے کہ یعنی ایک زمانے میں بہت عرصے کے لیے یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ گئی اس علاقے میں اور جو طلاب اور جھیلیں وغیرہ جو ہیں وہ اتنا سے منجمند ہو گئے یعنی وہ بلکل جیسے برف بن گئے تو ان پر پھر انہوں نے بتایا کہ اسی طرح سے سکول میں بھی جو ایک ایک طلاب سا یا ایک ایسی جگہ موجود تھی جہاں پر پانی ہوا کرتا تھا تو وہ بھی چونکہ برف بن چکا تھا منجمند ہو گیا تھا تو اس زمانے میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے تقریبا سکول کے سب ہی لوگوں نے اس پر یعنی وہ جو ایک کھیل ہوتا ہے جس میں اس پر پھسلا جاتا ہے خاص قسم کے جوتے پہنے جاتے ہیں جن کے نیچے بلیٹ سے لگے ہوتے ہیں جو برف پر پھسلنے میں مدد دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اس زمانے میں پھر سکول کے سب ہی لوگوں نے وہاں پر یعنی خوب مزہ کیا اور وہاں پر سکیٹ کرنے کا طریقہ سیکھا اور پھر انہوں نے بتایا اس دور کے مطالق یعنی وہ دور جبکہ سکول کا تقریبا دو تہائی لوگ جو تھے سکول کے وہ متاثر ہوئے جرمن میزلز نامی بیماری سے جس میں جسم پر دانے سے نکلتے اور بخار بھی ہوتا ہے تو اس دوران انہوں نے بتایا کہ جو سکول کا بگ ہال تھا یعنی بڑا والا ہال تھا وہ تو بلکل گویا ہسپتال کی اس نے شکل اختیار کر رہی تھی وہ بلکل ہسپتال بن گیا تھا کیونکہ سب بیمار بچوں کو وہاں رکھا جاتا تھا ان کی نگداشت کے لیے اسی طرح سے پھر انہوں نے ذکر کیا ایک دلچسپ اور مزاہیہ واقعی کا incident of incident of Mayfeking night bonfire was lit to near the pavilion Mayfeking night جو ہے یہ دراصل ایک تہوار سا ہوتا ہے جو کہ انگلستان میں منایا جاتا ہے کہ جس میں ایک زمان میں ساؤتھ افریقہ میں جب ڈچ فوجیوں نے حملہ کیا اور وہاں پر کچھ جو بریٹش ٹروپس ہیں وہ تائنات تھے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور بلکہ بریٹش ٹروپس جو ہے انہیں وہاں پر ایک طرح سے محصور کر لیا گیا دو سو پندہ دن کے لیے اور پھر جب انہیں ریلیز کیا گیا یا انہیں چھوڑا گیا تو اس خوشی میں بریٹش یعنی بریٹن کے اندر انگلستان کے اندر پھر وہ جشن منایا جاتا ہے اور اس دن وہ bonfire کرتے ہیں یعنی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی جاتی ہے اور ایک خوشی کا سا سما ہوتا ہے تو اسی طرح سے بروک فیلڈ میں بھی جب ایک مرتبہ یہ تہوار جو ہے منائے جا رہا تھا جس کا ذکر مسٹر چپس کر کے یہ بتا رہے تھے کہ اس دوران اس دن یہ ہوا کہ وہ جو آگ جلائی گئی bonfire جلائی گئی وہ بہت ہی قریب جلا دی گئی سکول کے اور پھر کیا ہوا کہ 5 بگیٹ جو ہے اس کو بلائی گیا یعنی آگ بجانے کے عملے کو بلانا پڑا اور جو آگ بجانے والے جو لوگ تھے 5 men تھے they were having their own celebrations وہ بھی چونکہ تہوار کا موقع تھا تو ایک طرح سے وہ بھی اپنی خود وہ منا رہے تھے اس تہوار کو یعنی ان کا بھی ایک طرح سے وہ جشن چل رہا تھا ساتھ ساتھ because they had arrived in a drunken condition اور وہ نشے کی حالت میں تھے جب وہ وہاں پہنچے آگ بچانے کے لیے تو ایک مرتبہ پھر مسلچپس جو ہیں انہوں نے اپنی اس تقریر کو ایک بڑا ہی مزاہیہ روخ دیا اور اس بات پر سب کھل کھلا کر ہسنے لگے تو یہاں ایک theme یہ بھی ہمیں ملتا ہے یعنی کس طرح سے گو کے وقت جو ہے کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا اور جوانی جو ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتی اور اسی طرح سے موت جو ہے وہ بھی برہا کہ یعنی ایک دن ہر ایک نے مر بھی جانا ہے لیکن کس طرح سے یہاں ایک theme ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے اور پتہ ہے کہ وقت بھی نہ ہمارے لیے ٹھہرے گا اور نہ ہی یہ جو ہے ناخوشی کے موقع کبھی ہمیشہ رہتے ہیں نہ غم رہتا ہے اسی طرح سے جوانی بھی نہیں رہتی اور نہ ہی ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو ان تمام جو حقیقتیں ہیں کیونکہ ان پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں جس طرح سے مسٹر چپس کا روائیہ ہے تمام چیزوں سے مطالق کہ ایک طرف تو وہ اپنی ایک طرح سے الویدائی تقریر کر رہے ہیں لیکن اس کو بھی انہوں نے کتنا اچھا ایک یعنی اس میں ہسی مزاق کا انصر ڈال کر اسے کتنا دلچسپ بنا دیا ہے سب کے لیے وہ الویدائی ہوتے وقت بھی سب کو ہنساتے ہوئے جا رہے ہیں یعنی اتنا لمبا ایک طویل عرصہ جو کہ وہاں انہوں نے اس کون میں گزارا اور یقیناً اس کے ساتھ ان کی جو ہیں بہت سی یادیں وابستہ رہی ہوں گی لیکن اور اندر ہی اندر دلی دل میں وہ دکھی بھی ہو رہے ہوں گے لیکن بالکل بھی انہوں نے اس چیز کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ یقیناً کوئی بھی ایسے شخص کو نہیں پسند کرتا جو کہ ہر وقت اپنا رونا دھونا لے کر بیٹھ جائے تو لہٰذا اس موقع پر بھی انہوں نے اس کو جو یہ دلچسپ رنگ دیا اس میں ہمیں ایک بہت بڑا تھیم ملتا ہے کہ انجوائی ایوری فیز آف لائف ویدہ پوزیٹیو ایٹیچوڈ یعنی جیسا بھی وقت ہو جو بھی موقع ہو آپ اپنی زندگی کا آپ اس کو اگر مصبت انداز میں اس سے گزریں گے اس زندگی کے فیز سے یا اس دور سے تو نہ صرف یہ کہ خود آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا بلکہ اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی موجودگی سے محضوظ ہوں گے خوش ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک بات جو یقینی ہے یعنی ایک چیز نے جب ختم ہونے جانا ہے تو اس کا دکھ یا رونا لے کر بیٹھنے سے کیا فائدہ کیوں نہ جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اسے جس طرح مصر چپس کی مثال ہمیں ملتی ہے اسے اچھے اور مصبت انداز میں گزارا جائے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو خوش کیا جائے تو لہٰذا اس سے ایک اور سب تھیم بھی نکلتا ہے سپریڈ ہیپنیس ویریوری یو آر ویریوری یو گو یعنی جہاں کہیں بھی آپ ہیں اپنی زندگی کی جس بھی فیسے گزر ہیں آپ اردگرد خوشیاں بکھیرتے چلے جائیں اور پھر اپنی اس تقریر کے آخر میں مستر چپس کیا کہتے ہیں تو انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں پھر ایک مرتبہ پھر ایک بڑی دلچسپ انداز میں یہ بات کی کہ وہ کبھی بھی اپنے سٹوڈنز کی جو شکلیں ہیں وہ انہیں نہیں بھلا پائیں گے اور اگر کبھی انہیں پہچاننے میں انہیں دکت ہوئی تو اس میں قصور ان کی فیچرز کا ہوگا ان بچوں کی کہ ان کے جو چینج ہو چکے ہوں گے فیچرز یعنی ان میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے یا کوئی چینج آتا ہے اس کی وجہ سے اگر وہ انہیں نا پہچان پائے تو شاید وہ وجہ ہو سکتی ہے نا پہچاننے کی البتہ جس طرح سے ان کی شکلیں ابھی ہیں تو انہیں as it is یعنی وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اگر ان کی فیچرز چینج نہ ہوئے اور اسی طرح وہ ان کے سامنے دوبارہ آتے ہیں تو یقیناً وہ انہیں پہچان لیں گے اور ایک مرتبہ پھر جاتے جاتے انہوں نے اپنی تقرید کے اندر ایک مزاہیہ یعنی اسے رنگ دینے کی کوشش کی اور وہ کہنے لگے کہ اور وہ جو چیرمن تھا جس نے ان کی تقریر سے پہلے ان کے حق میں بہت ہی زیادہ تعریفیں وغیرے کی تھی جس پر انہوں نے ایک طرح سے مزاق سے یہ تنز بھی کیا تھا کہ اس کو بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کرنے کی عادت ہے اب تقریر کے آخر میں بھی پھر ایک مرتبہ اسے انہوں نے اپنے مزاق کا نشانہ بنایا اور جس طرح بلکل ان کی تقریر جو ختم ہونے والی تھی اور شاید اس موقع پر سب سمجھ رہے تھے شاید وہ دکھی ہو جائیں گے لیکن انہوں نے پھر اس یعنی کیفیت پر کابو پاتے ہوئے اسے ایک بڑے ہی اس کو دلچسپ موڑ دیا اور پھر انہوں نے چیرمن سے متعلق کہا کہ کس طرح سے اب یہ دیکھنے میں بڑا ٹھیک ٹاک لگ رہا ہے لیکن ایک ایسا زمانہ تھا جب اس کی بال ہر وقت بکھرے ہوتے تھے اور اس کی جو گریمر ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتی تھی جب وہ ایک نوجوان یا چھوٹا لڑکا ہوتا تھا تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنی تقریر جو ہے اس کو بڑا ہی دلچسپ یعنی اس کی اختتام پر بھی اس کے انڈ تک یعنی انہوں نے اسے دلچسپ بنائے رکھا اور سارے جو سننے والے ہیں سٹوڈنٹس اور ٹیچرز وہ خوب محضوظ ہوئے ان کی اس تقریر سے اور وہ یعنی وہ ایک بہت ہی یادگار قسم کی تقریر بن گئی اور اس قسم کا انداز اختیار کر کے مسٹر چپس نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا جسے کہ وہ اکثر اپنے لیکچرز کے دوران بھی اسی قسم کے جو ٹیکنیکز ہیں یا طریقے کار ہیں اس کی مدد سے وہ اس مقصد کو حاصل کر لیتے تھے وہ مقصد کیا تھا یعنی وہ یہ چاہا کرتے تھے کہ ان کے لیسنز کے دوران جو ان کے سٹوڈنٹسوں کبھی بھی بوریت محسوس نہ کریں اور ہمیشہ خوش رہیں اور خوش و خورم انداز میں وہ اپنا سبق پڑھیں تو یہی حربہ انہوں نے آج اس دن بھی اپنی تقریر میں آزبائیں انہوں نے اپنی حصے مزاہ کا استعمال کرتے ہوئے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے جس بات سے کھیلنے کے بجائے یا انہیں دکھی کرنے کے بجائے انہوں نے ان سٹوڈنٹس کو رخصت ہوتے وقت بھی خوب ہسایا اور ویسے بھی انہوں نے کسی قسم کی بھی یعنی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے بڑا ہی شاندار دور دیکھا تھا اور سب کی محبتیں حاصل کی تھی اس کے علاوہ جو ان کا ایک پرمن اور پرسکون طریقہ تھا اور خاص کر کے جو ان کی انتق محنت اور جو ان کا پوری لگن تھی شوق تھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنی یہاں پر سرویس کو مکمل کیا بروکفیل سکول میں انہوں نے اپنا جو کام انجام دیا وہ سب جو تھا اس کے لئے کوئی اس قسم کی ریوارڈ کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگ انہیں رود ہو کر رخصت کرتے اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو الویدائیہ موقع پر جو ان کے الویدائیہ الفاظ تھے پارٹنگ ورڈز کیریڈ اولیہ ہینٹ آف ویسٹ فولنس یعنی ان میں صرف تھوڑا سا ہلکی سی یعنی کہ وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یا دکھ کا کوئی ایلیمنٹ تھا یا اس میں جھلک تھی جس طرح سے وہ اتنے عرصے بعد وہاں سے ہم جدا ہو رہے تھے تو اس موقع پر یہ جو انہوں نے آخری الفاظ کہے تو اس کو بھی انہوں نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں کہا یعنی مجھے یاد رکھنا کبھی کبار جیسا کہ میں ضرور آپ کو یاد رکھوں گا تو اس طرح سے بڑے ہی قبصورت اور منجمد الفاظ میں یعنی جامع الفاظ میں انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کیا تو یہ جو ان کی فیر ویل سپیچ تھی یہ بہت ہی اہم تھی اور یہ پوری طرح سے جو ہے میسٹر چپس کی جو شخصیت ہے اس کی اکاسی کرتی تھی کس طرح سے وہ اپنے تعلیمی کریئر کے دوران بھی اپنے لیکچرز کے دوران بھی کس طرح سے حسی مزاق کرتے کرتے اسی طرح سے سٹوڈنس کو پورے سبق پڑھا دیا کرتے تھے اور ان کا یہ جو انداز تھا اس وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ مقبول بھی تھے اور اس سے سٹوڈنس کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا تھا کیونکہ وہ ان کے لیسنس کو بہت زیادہ انجوائی کرتے تھے اور ان کے سکھائے ہوئے یا پڑھائے ہوئے سبق کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے تھے تو یہ جو تقریب ہے یہ اس نوول کا بہت ہی اہم حصہ ہے اور اکثر اس پر سوال بھی آ سکتا ہے اور اس میں کچھ تھیمز بھی ہیں جو اس سپیچ کی مدد سے ہائلائٹ ہوئے ہیں تو اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لے کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے